دوستو آپ کا امیس چون اور آپ دیکھ رہنا چینل فیوک گن تو آج کچھ کوششن لیتے ہیں کہ ہمارے جو بھائیوں کے ہمارے بچوں کے بچیوں کے جو کوششن ہے تو اس میں سب سے پہلے کوششن ہے آنیتا جی کا بولنے شر سے تو ان کا تھا کہ ان کے گارمنٹ کے اوپر کپڑے کے اوپر اپٹن کے داگ جو کی بیاد شادی میں جو اپٹن لگا جاتا ہے حالدی کا تو اسے نکالنے کے لئے انہوں نے اس میں کلورین کیمکل یوز کیا ہائپو وغیرہ تو وہ نہیں نکلا یا آلہ یا کچھ بھی یوز کیا ہوگا تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو پرولم ہے وہ پرولم ہے کیا حقیقت میں کیا ہے کہ جب ہم حالدی کو تو نکال سکتے ہیں کسی بھی کلورین کیمکل سے اس میں ہائپو یا بلیچ یا آلہ اسے نکال سکتے ہیں لیکن جب اس میں اویل لگا ہو تو اویل ہو اویل ایک طرح کا اس کا ایک رکشہ کبچ ہے جب تک ہم اس کو بریک نہیں کریں گے تب تک وہ اس کو ہم دوس نہیں کر سکتے تو اس میں سیدھا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ڈائی گلین کرنا ہے ڈائی گلین مطلب اس کو اویل کو نکالنا اس کے لئے ایم ٹیو سولونٹ اور ایکسین وغیرہ جو بھی پٹولم پر ایکٹو اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہاں مٹک دیل سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن کیا کی اس میں بات ہوتی ہے سمیل کی تو سمیل کی میں نے بتایا کہ جب سمیل کی پروگلم ہو تو وہاں پس میں کپور جلانے والا جو کپور ہوتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو کپور ہوتا ہے کپور کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کو تو اس میں پیس کے ڈال سکتے ہیں تو یہ ہے باقی یہ جو ٹیٹمنٹ ہے یہ وائٹ گارمنٹ کے لئے کلر گارمنٹ کو جب بھی ہوتا ہے تو کلر گارمنٹ سب سے پہلے میں باتاتا ہوں کہ کپڑے کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے کپڑے کے وشہ میں جب تک گان نہیں ہوگا تو تب تک ہم کسی بھی کیمکل کو اس پر یوز نہیں کر سکتے اور یہ کوئی اس ٹائپ کا نہیں ہوتا ہوتا ہے اس میں کیا کی سب سے پہلے کیا کی ہمیں کپڑوں کے وشہ میں جاننا ہے اور کپڑے ہوتے کیا ہیں کوٹن وولن اور اس میں آیا تھا سانتھیک میں سانتھیک یہ ایک طرح کے تین ہے وہ اس میں کیا کی ایک تو کیا کی زیادہ کیمکل ہیجر کیمکل کو بھی سین کر سکتے ہیں اور ایک ہوتے میں نورمل جو کی بلکل چھوٹے بچوں کی طرح ہے بلکل چھوٹے بیبی کی طرح ہوتے ہیں تو ان کو اسی طرح سے ہمیں ان کو ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور کہتے ہیں بچے نہیں بولتے تو کپڑے بھی نہیں بولتے لیکن ڈاکٹر ہے کیونکہ آپ ڈاکٹر ہو کیونکہ آپ ان کا افچار کر رہے ہو آپ کو اس کے وشہ میں پتا ہونا چاہیے اور یہ کوئی اس ٹائپ کا کام نہیں ہے کہ بھئی اس کو آپ بینا سیکھیں اور سیکھنے کے لیے جرور نہیں ہے کہ کہیں آپ جاؤ کیونکہ آپ خود ہی خود ہی آپ چیز کو کر سکتے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں وہ آپ ایکسپریمنٹ کریں تو کیا کی جب بھی مان لو اس ٹائپ کے حل دی کے مہن دی کے کیونکہ ہمارے جو دیہاتوں میں اب تو کم ہو گیا لیکن پھر بھی کافی جگہ پہ کی ہے ہیں کی جب بیا شادی ہوتی ہے تو اس میں مہن دی کے حل دی کے حل دی تو سب کو لگتی ہے اس میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو یعنی بچی بچے سب کو لگتی ہے حل دی شادی سے پہلے لیکن اس میں مہن دی کا بھی ریوائی ہوتا ہے۔ مہن دی کے جو تھاپیں جو لگا دیتے ہیں تو وہ بھی ہے تو اس کو کیسے نکالنا سب سے پہلے ہمیں اوائل کو بریک کرنا ہےئی کو نکالنا کے لیے ہم اس میں потому use کریں کوئی بھی پیٹولیم پڑک اور جو اس میں پیٹونپ پرڈکٹ کے ساتھ میں اور ہم واشنگ میں کیا یوز کر سکتے ہیں واشنگ میں اس میں روش یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں ایمیل سی فائر ایمیل سی فائر انڈیسٹری میں یوز بہت کم ہوتا ہے شاد میں نے تو نہیں کیا اور یہ میں نے انڈیسٹی سے نکلنے کے بعد میں اپنے ایکسپیرمنٹ کے لیے کیا ہوگا لیکن میں نے بلک کونٹیٹی میں اس کو یوز کبھی نہیں کیا اور میں نے کیا بھی بہت ہے ایسا نہیں ہے جب میں ایکسپریمنٹ کرتا ہوں تو ایکسپریمنٹ اسے مل سی فار کا ایکسپریمنٹ بہت لمبے ٹائم سے کر رہا ہوں بیس سو سال ہوگے جب سے کر رہا ہوں لیکن میں نے اس کو کیونکہ ہمارے یہاں کی جو بھی جاتا ہے ایک ہمارے یہاں ہر ایک چیز کی سویدہ ہوتی ہے اس میں پرک مشینیں ہیں اس میں ایم ٹی ہو تو یوز ہی نہیں ہوتا ہے ایم ٹیوز ہوتا تھا ہمارا نبے پچھان میں سے پہلے اب اس میں یوز نہیں ہوتا اور ہم نے لاکھوں کی تعداد میں جو گارمنٹ ہے وہ ہم نے سولونٹ میں بھی کی ہیں کیونکہ اس میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے ایک تو یہ اڑتا ہے کیونکہ ہلکا ہوتا تو اڑے گا لیکن گارمنٹ جو بہت زیادہ کوشٹلی ہوتے ہیں بہت زیادہ جس میں یہ کی کچھ ایسی پروڑم ہوتی ہے ہم اس کو ایم ٹیو بھی نہیں ایم ٹیو تو بلکل ایک طرح ہے اس کی سمیل کی پروڑم ہوتی ہے تو وہ ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی گارمنٹ کو آپ مالو ایم ٹیو کیا ایم ٹیو کرنے کے بعد میں آپ اس کو کتنا بھی سکا لیں اس کے بعد جب اس کو پریس کر کے پولی بیگ میں ڈالیں گے تب بھی وہ پولی بیگ سے نکلے گا وہ مہینے دو مینے چھ مینے بعد تو سب سے پہلے اس کی سمیل ہے ایم ٹیو کیا گی تو ہمیں اس ٹیپ کا کام نہیں کرنا ہوتا کی جو انڈسٹی میں جو کام ہوتا ہے وہ ایک طرح کا بلکل جیرو کوئی بھی پروڑم ہے بلکل جیرو انچی اس میں کوئی بھی کسی طرح کی پروڑم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سب یہ لیب ٹیسٹڈ ہوتا ہے جب بھی شمیر جاتی ہے لیب ٹیسٹ ہو کے اس کی جو فوکش میں ڈیپرپورٹ ہوتی اس کے بعد ہی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم جیس آریند یوک کر سکتے میں اس میں سر ی آج کرسکتے ہیں لیں ہلتی کے داگ نکالنے کے لیے آپ اس کے اوپر جو بھی ہمارے جو رنگین گارمنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے کی وائٹ گارمنٹ کے لیے جو ہمارا کلورین کیمکل ہوتا ہے اور رنگین گارمنٹ کے لیے ہمارا اوسی بلیچ ہوتا ہے اوسی بلیچ میں ہائی ٹو جائیں پیک سائٹ اور بیکنگ سوڈا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم اس میں کیا یوز کر سکتے ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں اس میں جیسے ایکس این آئی اس ساتھ میں چلر واشنگ ایجنٹ یوز کر سکتے ہیں جس کو چلر ایجنٹ بھی کہتے ہیں چلر واشنگ ایجنٹ بھی کہتے ہیں آپ واشنگ ایجنٹ بھی کہتے ہیں اس کو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بلکل یہ نکل جائے گا باقی گارمنٹ جو ہمارے جو سنتھیٹک ہوتے ہیں سنتھیٹک گارمنٹ کو آپ کلورین یوز کر سکتے ہیں اس کی ٹائمنگ اس کی کونٹیٹی بلکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ جب کیمکل کی کونٹیٹی بڑھتی ہے تو ٹائم کی کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے جو ٹائم کم ہو جاتا ہے اور کیمکل کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے تو ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے اور جب بھی کسی بھی کام کام کو کریں اس کام کو بلکل ختم کرنے کے بعد ہی دوسرے کام کو چھڑے کے بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کام کر دیا اس کے بعد یہ دوسرے کام میں لگے تو وہاں پر پروڑم آ سکتی ہے یا کسی جمعہ وار آدمی کو جس کو چیز کا انباغ ہو اور انباغ کرنے سے ہی آتا ہے انباغ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سے کچھ ٹیبلیٹ یا انجیکشن لینا پڑے گا کہ جب وہاں آپ کسی کام کو کرتے ہیں تو آپ کو اس کا انباغ بھی آتا ہے تو دوستو یہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن ان کا جو پروہ ہے بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ جیون چھوٹی سی گلتی کے اوپر جیون ایک طرح کا کہتے ہیں کہ بھئی آدمی کی سوچ چینج ہو جاتی ہے سوچ چینج کیسے ہو جاتی ہے کہ مال لوہ آپ نے کوئی کام کیا اور وہ کام خراب ہو گیا کسٹومر نے کچھ بولا اور آپ کو وہ برا لگا آپ نے تو یہ جو سوچ ہوتی ہے لیکن آپ اپنے کام کو بلکل کہتے ہیں پوجہ عبادت کی طرح لے کے چلیں گے اور اس کو کہتے ہیں بیجنس جب آپ کانٹر پہ بیٹھے تو آپ بیجنس کریں لیکن جب آپ ورک شوپ میں آئیں تو وہاں دل سے کام کریں اور یہاں جو کام کر رہے ہو وہاں پہ بیجنس کا نہیں ہے وہاں آپ کو اتا چڑھا کچھ نہیں دیکھنا آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور پوری محنت نشٹہ ایمانداری کے ساتھ میں باقی محنت نشٹہ ایمانداری کے ساتھ میں ایک کام اور کرنا آپ کو کرونا وائرس جو ابھی چل رہا ہے جو اس سے بھی آپ کو سجگ رہنا ہے سعودہ رہنا ہے اپنے لیے اپنے پروار کے لیے اپنے گاؤں شہر دیس سب کے لیے تو دوستو کپڑے کا یہ ہو ابھی آنے یوں ہی نیرن تو چلتا رہے گا ملتے ہیں دوستو پھر بریک کے بعد جائے ہن جائے بھارت